بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ خیاری ایسی ہوں گے بیٹے آج ہے ہمارا لیکچے نمبر چار آج ہے لیکچے نمبر چار اس میں سوال نمبر چار ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں جوز علیف ہے پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے تو بیٹے پہلے بند میں دیکھتے ہیں پہلا بند یہ والا ہے یہاں پہ لکھیں سوال نمبر ایک پہلے بند میں شاعر نے فلک چاند سورج روشن ستارے پہاڑ دریا دلکش نظارے پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی کے دھارے شبنم اور پھولوں کے نکھرے ہوئے چہروں کا ذکر کیا ہے سوال نمبر دو ہے جوزبے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ بھی ہم نظمیں دیکھیں گے سوال نمبر دو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے نوری فضاؤں اور دشت یعنی جنگل شداب کھیتی ہری بھری اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے نوری فضاؤں کا ذکر کیا ہے سرسبزو شداب جنگل اور ہری بھری کھیتی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد ہے جوزجیم ہر ایک دشت شداب کھیتی ہری ہے سے کیا مراد ہے یہ کس وجہ سے ہے دشت شداب اس کا مطلب ہے جنگل سرسبزو شداب اور کھیتی ہری بھری ہے اس سے مراد یہ ہے اور یہ کس وجہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے دم سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے بیٹے اس کے بعد ہے جوزدال خدا سارے دنیا پر چھایا ہوا ہے اس کا مفہوم لکھیں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ چھایا ہے وہ سارے دنیا پر کابز ہے اور دنیا کی ہر چیز چھایا ہے دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلگتی ہے بیٹے اس کا جز ہے ہے حمد میں بیان کی گئی نیمتوں کے علاوہ کوئی سے پانچ نیمتوں کے نام اور ان سے متعلق ایک ایک جملہ چھے وہ لکھیں بیٹے یہ آپ نے حمد میں بیان کی گئی نیمتوں کے علاوہ جو ہے وہ پانچ نیمتوں کے نام بھی خود لکھنے ہیں اور ایک ایک جملہ چھے وہ اپنی جو آپ کو گھر کا کام کرنے کے لیے جو نوٹ کو خیاب کی اس کے اندر آپ نے ایک جملہ چھے وہ بھی تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کھر کا کام ہے پانچ نیمتوں کا بھی ذکر کرنا ہے اور پانچ نیمتوں سے متعلق چاہوئے کہ ایک جملہ بھی آپ نے بنانا ہے بیٹوز کی طرح اس کے بعد آئیں سوال نمبر چھے لفظوں کا کھیل لفظوں کا کھیل دیئے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سے دو چیزوں کے نام چھے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ الفاظ یہ حروف ان کو توڑنا ہے اور یہ چیزوں کے نام ہے جو ہم نے آخری حرف سے لکھنے ہیں بیٹوز ہمارے پاس لفظ ہے فلک فے پلس لام پلس کاف کیا بنا فلک تو بیٹوز آخری حرف اس کا کیا ہے کاف کاف سے کیا بنے گا اللہ تعالیٰ کی جو چیزوں کے نام جو اللہ نے بنائی ہیں کلیگا کونوں مکان بیٹوز کلیگا کونوں مکان کونوں مکان سے کیا مراد ہے دنیا جہاں اس کے بعد ہے حمد ہے پلس میم پلس دال کیا بنا حمد حمد کا آخری حرف کون سا ہے دال دال سے درخت دال سے دنیا اس کے بعد ہے سمت سین پلس میم پلس تے سمت آخری حرف اس کا کون سا ہے تے تے سے تیتلیاں تے سے تارے شجر شین پلس جین پلس رے شجر بیٹے آخری حرف کون سا ہے رے رے سے رت رت کہتے ہیں بیٹے موسم کو یہ چار موسم مجھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور رات بہت خوبصورت رات جو ہمارے حرام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے شبنم شین پلس بے پلس نون پلس میم شبنم اور بیٹے آخر میں کیا آیا میم میم سے چیزوں کے نام مور اور مچھلی ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بہت خوبصورت بیٹے کاأیہ شکریر بیٹے آخر Kait